دوستو اگر آپ بھی ویرات کوہلی کو خطرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پہلے ونڈے میں آیا کوہلی اور ایشان کشن کا توفان جو تھرہ اٹھا بانگلہ دیش کی ٹیم کے ساتھ ان کا کپتان جی ہاں دوستو بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ کھیلے جا رہے ونڈے سیریز کے پہلے مقابلے میں ویرات کوہلی اور ایشان کشن دونوں کا خطرناک توفان دیکھنے کو ملا ہے دونوں نے اپنی بلے بازی سے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ چالیس بار گیند کو باؤنڈری کے باہر پہنچایا ان کی خطرناک بلے بازی کو دیکھ کر ویرودی ٹیم کے ساتھ بھارتیے کھلاڑیوں کے بھی ہوش اڑ گئے آخر کار کیسے ویرات کوہلی اور ایشان کشن دونوں نے اپنے خطرناک توفان سے ویرودی ٹیم کو چاروں خانے چھت کر دیا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ ہی ساتھ ان کے توفان کا پورا ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے تو ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کوہلی ایشان کشن اور سورے کمار یادو میں سے کون ہے خطرناک کھلاڑی اس بات کا جواب ہمیں نیچے دیئے گے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ اب سے کچھ ہی دنوں کے اندر کرکیٹ کا میلا لگنے والا ہے جہاں پر بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ ونڈے اور ٹیسٹ سیریز پرارمب ہوگی دراصل بھارتی ٹیم بانگلہ دیش کی دھرتی پر تین میچوں کی ونڈے سیریز اور دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے لیے جائے گی جہاں پر بھارتی ٹیم کے سینئر کھلاڑی پہنچ چکے ہیں کیونکہ ان کو نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کھیلنے کے بجائے آرام دیا گیا تھا جس کے بعد اب سینئر کھلاڑی بانگلہ دیش کی سرزمی پر پہنچ گئی ہے جہاں پر بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ چار دسمبر سے لے کر دس دسمبر تک تین میچوں کی ونڈے سیریز ہونے والی ہے تو وہی چودہ دسمبر سے لے کر چھبیس دسمبر تک دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز ہونے والی ہے اس سیریز کے لیے بھارتی سینئر کھلاڑیوں نے وہاں پہنچ کر تیاریوں کو انتی منجام دینا پرارمب کر دیا ہے تو وہی پہلے مقابلے میں دونوں کا خطرناک توفان دیکھنے کو ملا ہے جس میں ویرات کولی اور ایشان کشن دونوں کا خطرناک توفان دیکھنے کو ملا دراصل آج کھیلے گئے مقابلے میں ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ابھیاز ستر میں ایشان کشن نے پاری کی شروعات کی انہوں نے اپنی خطرناک بلے بازی سے پہلے گیند پر چوکا لگا کر اپنا خاتہ کھولا جس کے بعد انہوں نے اور بھی زیادہ اکرامک بلے بازی کرتے ہوئے تابر توڑ چھکے اور چوکوں کی بارش کر دی اس بیچ انہوں نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے اپنا ارد شتک 51 گیندوں پر پورا کر لیا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بھی خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے اپنا شتک 99 گیندوں پر پورا کیا جہاں پر لگنے لگا تھا کہ وہ اور بھی زیادہ خطرناک بلے بازی کریں گے لیکن ان کو اپنا وکیٹ دینا پڑا پرنتو اب بلے بازی کرنے کے لیے خود رن مشین ویرات کھولی آئے ویرات کھولی نے آتے ہی چھکے کے ساتھ اپنا خاتہ کھولا اور دکھا دیا کہ آج وہ اسی پرکار سے ہی شاندار بلے بازی کرتے ہوئے دکھائے دیں گے لیکن اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی زیادہ خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے اپنا ارد شتک بچپن گیندوں پر پورا کیا تو وہیں شتک کے قریب پہنچنے لگے لیکن اس بیچ پاری کا 49 اوور کرانے کے لیے آئے شاکب الحسن کو تین گیندوں پر تین چھکے لگا کر ویرات کھولی نے اپنا شتک ماتر 90 گیندوں کا پورا کر لیا اور آگے بھی اسی پرکار سے خطرناک بلے بازی کی دوستو ویرات کھولی نے 105 گیندوں پر 14 چوکے اور 6 چھکوں کی مدد سے 115 رن کی پاری کھیلی تو دوسری طرف سے ایشان کشن نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے 104 گیندوں پر 110 رن کی پاری کھیلی اس بیچ انہوں نے 12 چوکے اور 8 چھکے لگائے تو وہیں ان کی خطرناک بلے بازی کو دیکھ کر بانگلہ دیش کی ٹیم دنگ رہ گئی اور ٹیم مینجمنٹ نے اسی پرکار کے پردرشن کی ان سے پہلے مقابلے میں امید کی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ورات کوہلی بانگلہ دیش کے خلاف سیریز کے پہلے مقابلے میں بیدر پردرشن کر پائیں گے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد